بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی سوٹ کے سائز لینا بتایا تھا اب میں آپ کو سوٹ کی کٹنگ کے بارے میں بتاؤں گی تو ویورس آج ہم آپ کو بلکل ہی آسان اور ایزی طریقے سے سوٹ کی کٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک ٹروزر لیا ہے اس کی ہم لینڈھ ماپیں گے یہ دیکھیں ہم اس کی لینڈھ ٹروزر کے کپڑے کو ہم نے ڈبل کیا تھا اس کی لینڈھ ہمیں چاہیے 37 ہم 4 انچ فالتو رکھیں گے 37 ہے 4 2 انچ ہم نے پانچے کے لیے 2 انچ ہم نے نیفے کے لیے اب ہم اس کی چڑائی کریں گے چڑائی ہمیں چاہیے 17 انچ اور 2 انچ ہم نے فالتو رکھنا ہے تاکہ کٹنگ بھی سائٹ سے ہو جائے اور سلائی بھی ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈبل کر لیا ہے فالتو کپڑا ہم نے ایک سائٹ پہ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے یہاں سے ابھی ہم نے یہ دیکھو اس کو بچھا لیا ہے اور اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ فالتو کپڑا جو تھا چڑائی سے تو لمبائی میں ہمارا کپڑا پورا پورا تھا اور تھوڑی سی ریب ہے ریب ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے 41 ہمیں چاہیے تھوڑا سا کپڑا فالتو اس کو ہم کٹ دیں گے ویورز آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور پورا دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو سمجھ آئے گی میری کے سوٹ کی کٹنگ کیسے ہوگی اب ہم نے آسن کا نشان لگانا ہے پندرہ انچ ہمارا آسن ہے اور دو انچ ہم نے نیفے موڑنے کے لیے اس کو رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے نشان لگا دیا ہے اب ہم نے پانچہ اس کو ہم ساڑھے چھے ہم نے ساڑھے ساتھ رکھا ہے یہ دیکھیں اور ہم نے اس کو پجامہ آپ کو جس طرح شیپ میں چاہیے شلوار کی کٹنگ ہے تب بھی اس طرح کی جاتے لیکن ہم پجامے کی کٹنگ بتا رہے ہیں پجامے کٹنگ یہ دیکھیں راؤن میں ہم نے اس کو کار کے آسن تک نشان لگانا ہے وہ آپ نے تنگ رکھنا ہے جس رہا آپ نے حساب سے پجامہ آپ میئرمنٹ کر سکتی ہیں اور جہاں سے نشان لگانا ہے ہم نے وہاں سے تھوڑا سا اس طرف رکھنا ہے کیونکہ ہم نے سلائی وہاں لگانی ہے اور کٹنگ ہم نے تھوڑا اندر ادھر کرنی ہے تاکہ ہمیں گنجو ایش رے کٹنگ کی اگر تھوڑا سا آپ کو زیادہ کم لگتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کٹنگ یا آپ نے اپنے حساب سے رکھنا ہے آپ کو جتنا پانچہ چاہیے جتنی فٹنگ چاہیے اب ہم اوپر آسن کا نشان لگاتے ہیں پجامے کی اس طرح کے آپ نشان لگائیں گے اس پر کٹنگ کریں گے اگر آپ یہ کٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ شلوار جیسا گہرہ آپ کو ملے گا یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کر کے نشان لگایا ہے رون میں ہلکہ سا شیب اس کی آئے اوپر سے بھی فٹنگ آئے رہنے تو اوپر گھیر زیادہ ہو جائے گا یہ ہم نے جو ڈبل کپڑا کی گیا وقت ہم نے اس کو کٹ لیا ہے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور پوری دیکھیں گے تو آپ کو سوٹ کی کٹنگ کی ایک ایک سٹیپ سمجھائے گا یہ دیکھیں ہم نے اس کو کھول دیا ہے اور اگر آپ کو زیادہ کپڑا لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو کٹ بھی سکتے ہیں اس اگر سے اب آپ دوسری سائیڈ پہ آ جائیں ہاف ہاف انچ ہم نے پانچے کے نا ہم نے نیچے سے ہاف ہاف انچ اور ہم نے جو پانچے سے نا آپ دس انچ اوپر آئیں لمبائی میں تو آپ ایک انچ وہاں سے لیں پھر آپ نے اوپر آسن کی شیب میں اور اوپر تک ہاف ہاف انچ آپ لیں یہ دیکھیں جساں نشان لگائیں اور آپ سلائی لگانا چاہیں تو سلائی لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کو کٹنگ کرنا چاہیں تو کٹنگ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو یہ اس طرح ڈبل پوشن تھا اس کو کھول لیا ہے آپ اس طرح کٹنگ کرنا چاہیں تو اب بھی کر سکتے ہیں